بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو انلائن کلاسز آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے نائن کلاس میں ایکسرسائز 1.6 میں کوسٹن نمبر 1 کے پارٹ 4 ہے گیون ایکویشن کلوے نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایکویشن ہمارے پاس اس فارم میں موجود ہے تو پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیتے ہیں پھر ہم سیکنڈ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیتے ہیں پھر ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو میٹریکس فارم میں لگ لیتے ہیں ٹھیک ہے میٹریکس فارم میں لگنے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں یہ تھوڑا سا چینج ہے یہ کوسٹن ہمارے پاس یہاں پہ 3 element آئے ہوئے ہیں equal to 0 اور یہاں پہ 2x plus y plus 3 equal to 0 3 times آئے ہوئے ہیں کل تک جو ہم نے کوسٹن میں نے کروائے تھے اس میں 2 2 times آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے دیکھیں یہ سائٹ سارا جو ہے آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 0 آ رہی ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کا اس کو نام رکھنے کے بعد ہم پہلے ایکویشن 1 کی طرف آ جاتے ہیں ایکویشن 1 میں ہم کیا کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ constant number ہے جو کہ minus ہے اس کو plus کر لیتے ہیں جب plus کیا تو یہاں سے plus minus ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں 1 اس سائٹ پہ چلا گیا ہے اس کو ایکویشن 3 کا نام دے دے اسی طرح ہم second question کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی 3 terms ہیں 3 کو ہمیں کیا کرنا ہے دوسری سائٹ پہ shift کرنا ہے یہاں سے یہ plus form میں ہیں minus کر دے تو یہاں پہ آ گئی اس کو ایکویشن 4 کا نام دے دے اب دیکھیں یہ بالکل قرآنے questionوں کی طرح ہمارے پاس question number 1 سے لے کر 3 تک تھی اس form میں آ گئے ہیں اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں matrix form میں لگ لیتے ہیں یہ matrix form میں لگنے کے لیے اس کی coefficient لگ لیتے ہیں 3 اور 4 کی 1 اور 2 کی طرف نہیں جائیں گے 3 اور 4 کی دیکھیں x کی coefficient کیا ہے 1 ہے y کی coefficient sine minus ہو تو ہم sine کو ignore نہیں کرتے یہاں پہ یہ آ گیا یہاں سے 2 یہاں سے y کی coefficient 1 x y variable صرف دو variable ہیں تو x y یہاں سے constant جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک تو 1 آ رہی ہے ایک تو minus 3 اب ہم original کی طرف نہیں جاتے جو ہم نے بنایا ہے ہم اسی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے suppose کرتے ہیں matrix جب ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی name ہوتا ہے first کو a کا نام دے دیں یہاں فرمولے کے base پہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے x y کو x کا نام دے دیں constant کو b کا نام دے دیں ax کیونکہ دونوں multiplication form میں ہیں b صحیح ہے a کو ختم کرنے کے لیے a inverse یہ میں کوئی سنوں میں آپ کو بتا چکی ہوں a inverse کر دیں a کو ختم کرنے کے لیے تو جب a inverse کرتے ہیں تو both sides پہ کرتے ہیں یہاں سے بھی کیا یہاں سے بھی کیا a اور a inverse ایک دوسرے کو cancel a inverse کی b اب a inverse فرمولہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فرمولہ ہے x equal to adjoint a b divided by a determinant صحیح یہ فرمولہ ہے اس میں ہم سے مانگا گیا ہے a determinant اور adjoint of a سب سے پہلے ہم a determinant فرمولہ کریں گے determinant فرمولہ کرنے کے لیے سب سے پہلے matrix کو determinant میں convert کیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو multiply ان دونوں کو multiply صحیح بیچ میں minus فرمولے کا ہے صحیح 1 کو 1 کے ساتھ multiply کرے 1 2204 minus فرم میں ہے تو minus کو بریکٹ میں لگ دیا پھر minus minus آپ کے پاس plus آگئے تو a determinant آپ کے پاس کیا گئی 5 آگئی since a determinant not equal to 0 اگر یہ 0 آتا تو question یہاں پہ ختم ہو جاتا ٹھیک ہے یہ 0 نہیں آیا ہے 0 سے پڑا element 5 ہے تو اس کا inverse کیا کر رہا ہے exist کر رہا ہے تو a determinant تو ہم نے نکال لی فرمولے میں ہم سے کیا مانگا گیا تھا a determinant اور a joint a b تو a joint ہم نکال لی a joint نکال لی کیا کرتے ہیں ان دونوں کی جگہ change کرتے ہیں ان دونوں کی sign change کر لی دیکھیں یہاں پہ یہ minus تھا تو یہ plus بن گیا اور یہاں پہ یہ plus تھا تو یہ minus بن گیا صحیح ہے اب a joint ہم نے نکال دی اور determinant ہم نے نکال دی اب ہم کیا کر لی ایک ویشن میں جو ہمارے پاس فرمولہ ہے اس میں putting کر لیتے ہیں putting believes in a b get اب ہم اس میں putting کر لیتے ہیں x اپنے جگہ پہ دیکھیں یہ a joint کی ویلیو ہے یہ a b ہے a joint a b ہے تو b کی ویلیو ہے اور determinant divided by a determinant ہے تو a determinant ہمارے پاس 5 آئی ہے تو وہ یہاں پہ لکھ دیا صحیح ہے اب اپنی آسانی کے لیے اس کو باہر نکال دیا ان دونوں کو multiplication form میں لکھ دیا ٹھیک ہے اب multiply کرنے کا طریقہ ہاتھا ہے اس کے پورے جو row ہے اس کو لے کے اس کے پورے column کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ایک row کو لے کے دیکھیں 1 کو 1 کے ساتھ صحیح ہے بیچ میں plus 2 کو 3 کے ساتھ صحیح ہے اب 2 0 minus 6 bracket میں لکھ دیا plus اپنے جگہ پہ یہاں سے minus آ رہا تھا اس کو bracket میں لکھ دیا ٹھیک ہے یہ z آ رہا ہے اب یہاں سے plus minus 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 3 ٹھیک ہے تو یہ 5 آ رہا تھا تو یہاں سے minus 5 اور یہاں سے minus 5 اب اس کو اندر ملٹیپلائی کریں گے 1 by 5 multiply minus 5 1 by 5 multiply minus 5 ٹھیک ہے یہ دونوں سیم ہیں اور multiplication میں 5 اور 5 cancel out ہو جائیں گے یہاں سے 5 اور 5 cancel out ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ minus اس کے ساتھ minus تو minus 1 اور minus 1 so x کی وی آرہی ہے minus 1 اور y کی آرہی ھائیں گے اب ہم سیکنڈ ٹاپک کی طرف آجاتے ہیں جو کہ question number 2 ہے اور اس میں cramers rule use ہوتا ہے cramers rule میں majority چیزیں ہمارے پاس inversion method کی طرح ہے لیکن اس میں formula تھوڑا سا change ہے صحیح ہے آپ اس formula میں putting کر روز use کرتے ہو آپ کیا کریں x اور y کی نکال لیں جس inversion method کو use کرتے ہوں x اور y کی نکال لیں تھی اسی طریقے سے ہم cramers rule کو use کرتے ہوئے x اور y کی بھی نکال لیں گے solve the following system of linear equation using cramers rule linear equation linear mean highest degree نہیں linear 1 degree دیکھیں x 1 y 1 y 1 1 ہمارے equation میں سے آپ کیا کریں y کی وی نکال دیں لیکن cramers rule کو آپ use کریں ٹھیک تو given equation ہمارے پاس دو ہیں first کو ہم نے 1 کا نام دیا second کو ہم 2 کا نام دیا equation 1 اور equation 2 کو پہلے ہم matrix form میں لکھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زیادہ تر جو ہمارے پاس جو process چلے گا وہ ہمارا inversion method کا ہی چلے گا صرف تھوڑا سا formula change ہے صحیح matrix form میں ہم نے لکھ دیا لگنا آگیا آپ لوگ کے coefficient کیسے لکھتے ہیں x کی coefficient یہاں سے x کی coefficient یہاں سے y کی coefficient 2 ہے تو sign minus ہے تو ہم ignore نہیں کر سکتے minus 2 یہاں سے minus y ہے تو ہم ignore نہیں کر سکتے minus 1 صرف x اور y variable ہیں x اور y variable یہاں سے equality a side 5 6 ہیں وہ ہم نے لکھ دیا matrix form میں آگئے matrix form x equal to b دیکھیں inversion method میں ہم یہاں سے a inverse نکال کے اس کے لئے formula use کر دیتے اب یہاں پہ x equal to b اس کے لئے inverse کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کی multiplication کچھ بھی نہیں کریں گے یہ crammer inversion method میں یہ difference ہے ٹھیک ہے یہاں سے inversion method میں کیا کر دیتے a inverse both side پہ کر a inverse نکال کے اس کے لئے formula use کر دیتے اب یہاں سے a inverse کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر لیتے ہم using crammer rule use crammer rule ہمارے پاس x equal to ax divided by a y divided by y y divided by a determinant تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں inverse کی ضرورت نہیں ہے یہ simple form میں ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں a چاہیے ax چاہیے a اگر اس کے لئے ہم نے نکالنا تو یہاں پہ بھی use کریں کیونکہ a determinant ہے a y نکال لیں گے صحیح ہے یہاں پہ a x اور a y نکال ہے ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم a determinant ایک مرتبہ نکال لیتے ہیں دونوں کے لئے اور پھر ax اور ay نکال لیں ٹھیک ہے تو first we find a determinant اب a determinant نکال نکالنے کے لئے کیا determinant نکالنا آتا ہے نا پہلے matrix کو determinant میں convert کریں پھر ان دونوں کو multiply کریں ان دونوں کو multiply کریں ہم نے multiply کیا صحیح ہے یہاں سے یہ آگئی 4 سے 1 کو نکالے آپ کے پاس 3 since a determinant not equal to 0 therefore solution set is possible اگر یہ 0 ہوتا تو solution set possible نہیں تھا کیونکہ determinant denominator میں کوئی چیز 0 ہو جاتا ہے تو whole term undefine ہو جاتا اس کو ہم define نہیں کر سکتے یہ آپ کو پتہ ہے denominator میں ہمارے پاس determinant ہے تو جب determinant ہمارے پاس denominator میں ہے تو اس میں اگر ہم 0 ڈال دیں گے تو وہ ہمارے پاس infinity ہو جائے گا infinity ہمارے پاس undefine ہے جس کو define نہیں کر سکتے تو اس سلوشن سے possible ہے صحیح ہے now putting values in one we get اب ہم اس a میں جو a ہم نے equation رکھا ہے یعنی جو formula ہم نے crime rule کا رکھا ہے اس کو a کا نام دیا ہے پہلے کیا تھا x equal to a x divided by a a determined پھر y equal to a y divided by a x کو اٹھا ہے a x divided by a determinant a determinant تو ہم نے نکال لی یہاں پہ موجود ہے اب a x ہم کس طریقے سے نکال لیں گے صحیح ہے اب یہاں پہ یہ ضروری ہے x نکال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے x نکال کے لیے یہ والا term first والا جو one two ہے اس کے جگے ہم b لگا دیں b کے element لگا دیں سمجھ جا رہی ہے a x فائن کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں first جو column ہے رو نہیں first جو column ہے اس کے جگے ہم constant put کریں mean کہ ہم کیا put کریں b دیکھ بی کی ویڈیو ہمارے پاس 5 6 سے ہم ہم پہ put کر رہے ہیں یہ ایلیمنٹ ہٹا دیں گے یہ z آ جائیں سمجھ آ رہی یہ z آ گئی ہے determinant already 3 آیا ہے ہم نے 3 لگ دیا ہے صحیح ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں determinant نکال کے لئے ہم پتہ یہ دونوں multiply ہوتے ہیں ہم نے ان مائنس اس کے ساتھ تھا یہ پہ لگ دیا یہ پہ 1 کے ساتھ مائنس ہے تو 5 1 0 5 تو 5 یہ سے مائنس مائنس پلاس ہو جاتے ہیں 5 پلاس 12 تو 12 سے 5 کو نکالے آپ کے پاس کیا آتا ہے 7 اور denominator 3 ہے تو x کی ویڈیو آپ کے پاس کیا آرہی ہے 7 by 3 یہ x کے لیے ہم نے یہ change کیا تھا اب ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اور y کے جگے کیا پھٹ کرتے ہیں b پھٹ کرتے ہیں question میں آپ کے پاس b موجود ہے آپ y کے پوری column میں رو میں نہیں آپ ایسا نو 1 2 کے جگے پھٹ کریں نہیں آپ column میں پھٹ کریں گے رو میں نہیں پھٹ کریں گے column میں پھٹ کریں گے میں نے یہاں پھٹ کر دیا ہے 5 اور 6 ٹھیک ہے اور first column 1 2 original ہے سمجھا رہی ہے اور determinant ہمارے پاس 3 ہے وہ میں لگا دیا اب دیکھیں determinant لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی دونوں 7 by 3 and minus 4 by 3 ہم نے کیا کر دیا primaries rule کو use کرتے ہوئے x اور y نکال دے جس طرح inversion method کو use کرتے x اور y کی نکال تھا اس طریقے سے primaries rule کو use کرتے ہو x اور y کی نکال دے فرموڑا تھوڑا سا change باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم second question کی طرف آتے ہیں دیکھیں دو equation ہمیں given ہیں first equation 1 کا نام دے second equation 2 کا نام دے دے پرانا question ہے inversion method کو ذہن میں رکھے equation 1 اور equation 2 کو کیس form میں لگنا ہے matrix form میں لگنا ہم matrix form میں لگ لیا y coefficient 3 y coefficient minus 2 sin minus ignore نہیں کرتے جب plus ignore کر دی ٹھیک اس کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے x اور y آپ کے پاس کیا variable ہیں constant آپ کے پاس minus 2 and 5 ھائی فائی matrix form میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی name ہوتا ہے ax b یہاں پر kramers rule use کرتے ہیں تو kramers کا formula ہمارے پاس x equal to x divided by a determinant y equal to a y divided by a determinant اس کو a کا نام دے دیں صحیح ہے determinant ہمیں چاہیے first we find a determinant determinant find کرنا آگیا ہے ان دونوں کو multiply کریں 0 سے بڑا کوئی element آنا ہو صحیح ہے minus 11 آگئی تو اس کا inverse کیا ہے possible ہے ہمارے پاس اب ہم equation a put کر لیتے آپ دیکھیں یہاں پہ x ہے a x divided by a determinant ہے a determinant ہم نے find کر دی یہ ہے a x find کرنے پہلے اس پورے column کی جگہ کی put کریں گے b put کریں so میں نے یہاں پہ b کی b put کر دی آپ پیچھے question میں دیکھ سکتے ہیں b ہمارے پاس minus 2 and 5 پہ یہ z is رہے گا اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے y اپنے جگہ پہ ہی رہے گا صحیح ہے determinant میں minus 11 ہے وہ ہم نے رکھ دی اب یہاں نکال لے ان دونوں کو multiply کریں ان دونوں کو multiply کریں determinant کا process چل رہا ہے یہ آگئے آپ کے پاس تو یہاں سے 15 سے 4 کو نکال minus 11 divided by minus 11 اوپر نیچے numerator اور denominator میں جب minus دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں 11 اور 11 ایک دوسرے کو cancel کر دیتے تو x کی ویڈیو کیا آرہی ہے 1 آرہی ہے اب ہم یہاں سے y کی پوٹنگ کر لیتے ہیں اب دیکھیں y کے لیے ہم نے نکالا ہے تو y کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں یہ والا رو پرانا چلے گا اور اس column میں یہ column تو پرانا ہے یہ x کے جگے ہم پوٹ کر تھے اس کی ڈیٹرمنٹ لے لیتے ہم نے لے لیا یہ جو ڈیٹرمنٹ ہم نے نکالا ہے تو ڈیز آرہا سہی ہے اب ٹوئنٹی پلاس ٹو کر دی ٹوئنٹی 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 یہاں سے مائنس سے یہ مائنس ٹو کے ساتھ لگے گا تو وائی کی آ رہی ہے مائنس ٹو آ رہی سلوشن سیٹ ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں وان این مائنس ٹو تو ہم نے کیا کر دیا کریمر سرول کو یوز کرتے ہوئے ایکس اور وائی کی وی نکال دی بس آپ صرف فرمولہ یاد کر لیں ان ورز اور کریمر سرول کے لئے باقی آسان ہے